ہم بات کرتے ہیں ماروتی کی ماروتی آج تو تھوڑا کمزور ہے تھوڑا نرم ہے لیکن کافی اچھی ریالی اس نے دیکھی ہوئی ہے کل تھوڑے سوفٹ دیکھیں آج کے لو لیول سے ریباؤنڈ بھی آیا ہے اور اگر ہم آٹو سیلز کی بات کریں ماروتی کی ان پرٹیکلر پر فوکس کریں تو ہمارے ساتھ کمپنی کے سینئر ای ڈی ششانگ شیروہستو اب جڑ رہے ہیں بات کرنے کے لئے ششان جی نمشکار بہت بہت شکریہ آنے کے لئے نومیمبر سیلز اگر ہم کمپیر کریں تو بازار کے ایکسپیکٹیشن سے تھوڑی سی نرم آئی ہے اور پیچھے کچھ مہینوں میں بھی جو ٹرینڈ چلنا سکتا ہے تھوڑی سی سوفٹ ہے آپ بتا سکتے ہیں اس کا کیا ریزن ہے اور آگے آنے والے مہینوں میں کس طرح کا ٹرینڈ آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے ڈیسیمبر آن ویڈز جی آپ شاید اس کا جو آنکڑے ہیں نومبر کے اس کا موازنہ پچھلے مہینے سے کر رہی ہیں اور پچھلے مہینے اور اس مہینے میں جو بڑا فرق ہے وہ یہی ہے کہ پچھنا مہینہ جو ہے وہ فیسٹیف سیزن تھا اور وہ نومبر کے مہینے میں وہ فیسٹیویڈیز یا فیسٹیویڈ سیزن نہیں دیکھنے کو ملا لیکن اگر آپ ویسے بات کریں تو یہ آج تک کا سب سے اچھا نومبر کا سیل رہا ہے 2020 اور 2022 ماروثی کے لیے اور انڈسٹری کے لیے جو آکڑے آئے ہیں 3,22,800 گاڑی کے نومبر میں ہے آج تک کا سب سے اچھا نومبر ہے انڈسٹری کا اور ایک چیز اور میں آپ کو اس آکڑ سے بتانا چاہوں گا کہ یہ چھٹا لگاتار چھٹا مہینہ ہے جب انڈسٹری نے 3 لاکھ کے اوپر کا سیل دیکھا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے ہمارے کو کہ یہ پری کوویڈ لیول سے آپ اوپر نکل گیا ہے اور کافی دنوں تن جو پینٹ اپ ڈیمانڈ تھی وہ اب دیرے دیرے ہم کو کھلتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور آپ نے جیسے صحیح فرمایا production بھی بہتر ہوا ہے کیونکہ سمیکنڈکٹر کی جو مسئلہ ہے وہ کافی حد تک حل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تو ریزن بڑے رہے ششانک چی اوٹو سیلز نمبرز جن کی وجہ سے آپ کو دیکھیں یہاں تھوڑے سے سوفٹ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی ڈیسیمبر منت میں اچھے خاصے ڈسکاؤنس بھی کمپنیز آفر کرتی یہرینڈ ہوتا ہے کیا اس وقت اس سال بھی آپ اپنے کسٹومرز کو ان دسکاؤنس بھری کوئی نیو سے خوش کر سکتے ہیں کوئی دسکاؤنس ایکسپیک کر سکتے ہیں کیا کسٹومرز اس وقت اور ساتھی اپنے ہوت سلنگ آپ موڈلز پہ کیا پرائس آئی کریں گے جو ڈسکاؤنٹ لیول ہے وہ اس بات پہ مشروط ہوتا ہے کہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی میں کیا ڈوری ہے اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو ظاہر سی بات ہے ڈسکاؤنٹ کم ہوتا ہے اور اگر ڈیمانڈ کم ہے اور سپلائی زیادہ ہے تو ڈسکاؤنٹ زیادہ ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ جو دسمبر کا مہینہ ہے وہ ایک خاص مہینہ ہوتا ہے کوئی بھی مالی سال اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں دسمبر کا مہینہ دراصل ریٹیل کے لیہاں سے بڑا اچھا ہوتا ہے اور بنیادی طور پر اس کی دو وضعہ ہیں ایک یہ کہ جادہ تر پرائس جو قیمتے ہوتی ہیں وہ جنوری میں اوئیم بڑھاتے ہیں اور اس اضافے کی وضعہ سے بھی کنسیمر میں ایک وہ رہتا ہے پریشر رہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گاڑی وہ دسمبر میں لے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دو ہزار جو دو ہزار بائیس کا جو موڈل ہیں وہ شاید دو ہزار تیس میں اس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور یہی وضعہ سے جو مینوفیکچرز ہیں وہ اپنی سکیمز وغیرہ سیلز پروموشن بھی بڑھاتے ہیں تاکہ ان کے سٹاک میں چاہے وہ فیکٹری کا سٹاک ہو یا چینل کا سٹاک ہو اس میں دو ہزار بائیس کی گاڑیاں کم سے کم رہے ہیں مجھے یہ یقین ہے کہ یہ مہینہ بھی دسمبر کا اس سال ایسا ہی ہوگا اور there will be moderation of production by OEMs to reduce the stocks in the factory and also reduce the stock in the channel اور یہ جہاں تک آپ کی hot selling models کی بات کریں ہاں کچھ models ہمارے ہاں ایسے ہیں جہاں پہ جو وہ supply ہے وہ کم ہے جیسے ایر ٹیگا ہے بریزہ ہے ویٹارا ہے ایکسل سکس ہے سویفٹ ہے ڈیزائر ہے وہاں پہ شاید ہمیں سے اس پروموشن جاتا دیکھنے کو نہیں ملے لیکن چوکی سمی کنڈکٹر کے متعلق جو جو کنڈیشن ہے وہ اکتری کی طرف گئی ہے اس لئے کئی ایسے موڈلز ہیں جیسے ویگنار ہے آلٹو ہے سیلیو ہے اگنس ہے اس میں ہمارا پروڈکشن کافی ٹھیک ہو گیا ہے اور یہاں پہ شاید کچھ جس کاؤنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے آپ کے جو آرڈر کا بیک لاؤک ہے وہ کتنا تھوڑا کم ہوا ہے ایک تجھرہ اس کے بارے میں جانکاری دیجئے گا اور دوسرا کیا سیمی کنڈکٹر والا ایشو کی اس سمی کے سیچیوشن کیا ہے اس میں کچھ فرق پڑا ہے سر جی بلکل جو بنیادی وضع ہے کہ یہ جو بیک لاؤک جو کم ہوا ہے جو چار لاکھ پچات ہزار تک گیا تھا اس سمیے تین لاکھ پچھتر ہزار ہے مارتی سوڑکی کے جو بیک لاؤک ہے وہ اس کی جو بنیادی وضع وہی ہے کہ پروڈکشن نے اضافہ ہوا ہے اور آگے آنے والے وقت میں ہم کو یقین ہے کہ یہ استثیتھی اور بہتر ہوگی اور یہ پینڈنگ بوکنگ ہم کوشش کریں گے یہ کم سے کم ہوا اور کسٹمرز کو گاڑیاں جلد سے جلد ملے ویسے آپ کو میں بتاتا چاہوں کہ ایک نارمل سیچویشن میں یعنی جیسے بری کووڈ کی سیچویشن میں لگ بک ایک لاکھ سے ساوا لاکھ کی مقین نارملی پینڈنگ رہتی تھی خشانگی یہ بتائیے کہ اب مارتی کافی ہائیبریڈز کی اوپر فوکس کرنا شروع کر رہا ہے اپنے لانگ ڈرم سٹریجیز میں ہائیبریڈ کار کہاں پہ فیٹ بیٹتی ہے اور کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح دیکھیں اور لانچز آگے چل کے ہائیبریڈز میں جی دیکھیں یہ اس بات پہ مشروط رہے گا کہ یہ پرفارمنس کیسا رہتا ہے سٹرانگ ہائیبریڈ کا آپ نے بلکل درست فرمایا کہ اگر گرینڈ ویٹارا کا ہم مثال لیں تو قریب 90,000 بککنگ آئی ہیں جس میں 30,000 سٹرانگ ہائیبریڈ یعنی 30% بکنگ جو ہیں بہت ہی اچھا ریسپانس ہے کنزیومرز کا تو اگر ایسا ہی ریسپانس رہا تو جرور ہم کنسیڈر کریں گے سٹرانگ ہائیبریڈ کو باقی اور گاڑیوں میں بھی لانے کی ابھی ہم اس کو سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں کہ گرینڈ ویٹارا میں یہ ریسپانس کیسے کنٹینی پڑتا ہے ٹھیک ہے چلی بہت بہت شکریہ آج ہم سے بات کرنے کے لئے شاہ صاحب چلی